نظم دردِ عشق بند دو اشعار تیرا بند نمبر ایک مشکل الفاظ کے معنی گوھرِ آگدار چمکدار قیمتی پتھر پنہاں چھپا ہوا تہے نقاب نقاب کے نیچے ظاہر پرست ظاہری خوبصورتی سے متاثر ہونے والے چشمِ ہست و بود دنیاوی زندگی کا باغ نمود ظاہر ہونا منت پذیر التجا کرنے والا نالہِ بلبل بلبل کی صدا لالے تمنا گریہِ شبنم آنسو درونِ سینہ سینے کے اندر عشقِ جگر گداز پگھلنے والے دل کے آنسو غماز اکاسی کرنے والا شکوہِ فرقت جدائی کی شکایت آوازِ نئے بانسوری کی آواز اے دردِ عشق اے گہرِ آبدار تو نام مہرموں میں دیکھنا ہو آشکار تو پنہاں تہے نقاب تیری جلوہ گاہ ہے ظاہر پرست محفلِ نو کی نگاہ ہے آئی نئی ہوا چمنِ ہستو بودھ میں اے دردِ عشق اب نہیں لزت نمودھ میں ہاں خود نمائیوں کی تجھے جستجو نہ ہو منت پذیر نالہِ بلبل کا تو نہ ہو خالی شرابِ عشق سے لالے کا جام ہو پانی کی بوند گریہِ شبنم کا نام ہو پنہاں درونِ سینہ کہیں راز ہو تیرا عشقِ جگر گداز نہ غماز ہو تیرا گویا زبانِ شائرِ رنگی بیانہ ہو آوازِ نئے میں شکوے فرقت نہانہ ہو یہ دور نکتہ جی ہے کہیں چھپکے بیٹھ رہے جس دل میں تُو مکی ہے وہیں چھپکے بیٹھ رہے تشریح اللہ و محمد اقبال کی نظم عشق کے درد کی فطرت سے عبارت ہے فرماتے ہیں کہ دردِ عشق تو انتہائی قیمتی نگینہ ہے جس کی قیمت کوئی عام آدمی ادا نہیں کر سکتا اس لیے تو ان لوگوں کے سامنے ظاہر مت ہو جو تیری قدر کرنے کے اہل نہیں ہیں دوسرے شیر میں فرما رہے ہیں کہ تُو ظاہری طور پر نظم نہیں آسکتا تیرے جلوے تو وہ دیکھ سکتے ہیں جن کی باطن کی آنکھ دیکھنے کے قابل ہو اور یہ زمانہ تو ظاہری حسن سے متاثر ہونے والوں کا ہے تُو ان کے سامنے کبھی آشکار نہیں ہو سکتا اب اس دنیا میں عشق کے ایسے اصول وضع کر دیئے گئے ہیں جو اس کی اہمیت میں کمی لائے ہیں لہٰذا اب عشق کا یوں ظاہر ہونا انتہائی غیر موضوع ہوگا پھر فرماتے ہیں کہ تُو اپنی نمائش کا خواہان نہ رہے اور نہ تجھے اپنے چاہنے والوں کی خواہش ہو تو ایسا پھول بن جائے جسے بلبل کی محبت کی ضرورت نہ رہے ایسی صورتحال کا کیا فائدہ کہ جب انسان کے اندر تمنا کے پیالے میں عشق کی شراب ہی موجود نہ ہو اور کسی کے درد میں بہنے والے آنسو صرف پانی کے قطروں کی حیثیت رکھتے ہوں ہونا تو یہ چاہیے کہ درد عشق ایک راز کی ماند سینے کے اندر دفن ہو جو کسی کو یوں ہی نظر نہ آ جائے اور دل کے درد سے اٹھنے والی تکلیف کبھی بھی آنسووں کی صورت میں سامنے آ کر عشق کی وقت میں کمی نہ لائے اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر شائر عشق کی دولت سے مالا مال ہے تو اس کی شائری رنگین نہ ہو اور اگر بانسوری بجانے والے کو عشق ہے تو اس کی سریلی آواز سے جدائی کا شکوہ نہیں بلکہ عشق کی لذت کا نشا تپکتا ہو آخری شیر وے فرماتے ہیں کہ یہ دور تجھ پر انگلیاں اٹھانے کو تیار بیٹھا ہے اے درد عشق تیرے لیے لازم ہے کہ تو جس دل کو بھی اپنا گھر کیے ہوئے ہے اسی میں گزر بسر کرتا رہ بند نمبر دو مشکل الفاظ کے معنی آفریدہ جسے پیدا کیا گیا ہو مخلوق جویا تلاش کرنے والا نگاہ نارسیدہ محروم نظر دیدہ حکمت پسند تانائی کی تلاش میں رہنے والی آنکھ کشتہ نزارہ مجاز مادی دنیا پر مرمٹنے والے خلوت سرائے راز تنہائی میں راز افشان کرنا غافل ہے تجھ سے حیرت علم آفریدہ دیکھ جویا نہیں تیری نگاہ نارسیدہ دیکھ رہنے دے جستجو میں خیال بلند کو حیرت میں چھوڑ دیدہ حکمت پسند کو جس کی بہار تو ہو یہ ایسا چمن نہیں قابل تیری نمود کے یہ انجمن نہیں یہ انجمن ہے کشتہ نزارہ مجاز مقصد تیری نگاہ کا خلوت سرائے راز ہر دل مائے خیال کی مستی سے چور ہے کچھ اور آج کل کے کلیموں کا تور ہے تشریف دوسرے اور آخری بند میں ایک بار پھر اقبال دردِ عشق سے گویا ہوتے ہیں کہ موجودہ دور کا علم تیری موجودگی پر نفی کرتا ہے لیکن تیری آنکھ ایسے دور کو دیکھنے سے قاسر نظر آتی ہے پھر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو خیالات کی بلندی پر تیری تلاش میں سرگردہ ہیں انہیں کوشش کرنے دے اور جو آنکھ حقیقت کے راز ڈھونڈ رہی ہے اسے بھی اپنی تلاش میں مہو رہنے دے کیونکہ تو ایک ایسی بہار کا نام ہے جس کا چمن درد کی کیفیت کو سمجھنے والوں کی بستی ہے اور یہ دور اس درد کی دولت سے دور نظر آتا ہے یہ دور ان لوگوں کی اماجگاہ ہے جو مادہ پرستی کے خواہش مند ہیں جن کے لیے دولت اور شہرت ہی سب کچھ ہے اور تیرا مقصد پورا زفشان کرنا ہے جو قدرت نے تجھے ڈھونڈنے کے لیے دے رکھے ہیں پھر آخری شعر میں فرماتے ہیں یہ دور صرف قیالات کے نشے میں مست نظر آتا ہے اور اس زمانے کے موسیٰ بھی نئے زاویے کی سوچ رکھتے ہیں جن کی پہنچ سے تو بہت دور ہے